احکام الشرعیت اس فصل کے اندر مصنف رحمہ اللہ مختلف احکام شرعیہ کے اسباب بیان کریں گے مختلف احکام شرعیہ کے اسباب بیان کریں گے اور اس بات پر دلیل ذکر کریں گے کہ احکام شرعیہ کا تعلق اپنے اسباب کے ساتھ ہوتا ہے کس بات پر دلیل قائم کریں گے کہ احکام شرعیہ کا تعلق اپنے اسباب کے ساتھ ہوتا ہے یاد رکھو احکام شرعیہ کا تعلق اپنے اسباب سے یعنی جو بھی احکام شرعیہ ہیں عدلہ ارباہ سے ثابت ہونے والے قرآن حدیث اجماع اور اجتحاد سے جو بھی احکام ثابت ہوتے ہیں ان کا تعلق اپنے اسباب کے ساتھ ہوتا ہے یعنی انہیں اسباب کی ضرورت ہے انہیں کس کی ضرورت ہے اسباب کی ضرورت وجہ دراصل اس کی یہ ہے کہ اصل میں تو یہ احکام جو ہیں واجب ہوئے ہیں اللہ کے واجب کرنے سے ہوئے ہیں ان احکام کو واجب کرنے والے کون ہیں ان احکام کو واجب تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو اللہ کے واجب کرنے سے یہ ہم پر واجب ہوئے لیکن ان کا حقیقی وجود بندے پر کب ہوتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا اس کے لئے کوئی علامت چاہیے اس کے لئے کیا چاہیے بھئے آپ پر ایک چیز واجب ہو رہی ہے یا واجب نہیں ہو رہی کب ہو رہی ہے کس وقت ہو رہی ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا بھئے اس کے بغیر اس لئے کہ وجوب وجوب مصدر ہے واجب ہونا اللہ کے عمر کے وجہ سے چیز کیا ہوگی واجب ہوگی لیکن یہ کیا یہ وجوب آپ کو کبھی آنکھوں سے نظر آیا ہے زور کا وقت آتا ہے آپ پہ زور کی نماز واجب ہو جاتی ہے کبھی وجوب نظر آیا ہے آپ کو نظر نہیں وجوب تو غائب ہے ہم سے بھئے ہمیں پتہ نہیں کہ کس وقت ہم پہ وجوب آتا ہے سمجھ میں آیا بھئے تو شریعت نے اس کے لئے اسباب بنائے ہیں بھئے اسباب بنائے ہیں یہ اسباب علامتیں ہیں یہ ہمیں پہچان کروا دیتے ہیں جب کہ یہ سبب پایا گیا معلوم وہ آپ تم پر کیا آ چکا ہے وجوب آ چکا ہے کیا آ چکا ہے وجوب آ سمجھ میں آئے تو یہ جو اسباب ہیں یہ علامتیں ہوتی ہیں جو بندے کو یہ بتلا دیتی ہیں کہ اب یہ چیز اس پر کیا ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئے تو اللہ کے احکام مختلف قسم کے ہیں مثلا نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے وغیرہ اللہ نے یہ ہم پہ فرض فرمائے ہیں لیکن کس وقت فرض فرمائے ہیں کب ان کو ادا کرنا ہوگا اس کا ہمیں بغیر علامتوں کے پتہ نہیں شلے گا مثلا نماز ہے بھئے مثلا نماز اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو اب کب قائم کریں صبح دوپہ رات کس وقت قائم کریں بھئے جن کے کب ان کا وجوب ہم پہ ہوگا ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا چنانچہ شریعت نے ایسے اسباب پیدا فرما دیئے کہ جن کے دیئے جو علامتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز اب ہم پر کیا ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے بھئی واجب ہو چکی ہے سمجھ میں آیا تو لہٰذا اسباب کے ذریعے ہمیں پہچان ہوگی بھئی پہچان ہوگی تو اسی وجہ سے پھر احکام کی نسبت پہ کس کی جانب کی جاتی ہے اسباب کی طرف کے سبب سمجھ میں آیا بھئی اور یاد رکھو یہاں پر سبب جو ذکر کریں گے سبب سے مراد علت ہے سبب سے کیا مراد ہے بھئی یاد رکھو سبب کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا وہ مفضی علت شہ ہوتا ہے اور جبکہ وہ البتہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس چیز کا تقاضہ نہیں کرتا جبکہ علت کیا ہوتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اور جب علت پائی جائے تو وہ کیا تقاضہ کرتی ہے کہ حکم کو بھی حکم کو بھی ہونا چاہیے حکم بھی پایا جائے تو یہاں سبب بول کر علت مراد ہے کبھی علت پر بھی کیا کرتے ہیں مجازن سبب کا اطلاع کرتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں سبب کہتے ہیں سبب کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی کہ احکام شرعیہ کا تعلق اسباب سے ہے شریعت نے اسباب پیدا فرمائے کیونکہ ہمیں کسی چیز کے حقیقی وجوب کا پتہ نہیں چلے گا حقیقی وجوب تو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عمر کی وجہ سے اللہ نے جو خطاب فرمایا لیکن ہمیں اس چیز کے حقیقی وجوب کا پتہ نہیں جال سکتا تو اس کے لئے کیا چاہیے کوئی علامتیں چاہیے اور یہ اسباب کیا ہیں علامتیں ہیں ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہم پر کیا ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے تو کہتے ہیں الْأَحْكَامُ شَرْعِيَةُ تَتَعَلَّكُ بِأَسْبَابِهَا احکام شرعیہ متعلق ہوتے ہیں بِأَسْبَابِهَا اپنے اسباب کے ساتھ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوُجُوبَ غَيْبُنَا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وجوب ہم سے غائب ہے وجوب ہم سے غائب ہے تو وجوب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا فَلَا بُتَّمِنْ عَلَامَتِنْ يَعْرِكُ الْعَبْدُ بِحَا وَجُوبَ الْحُکْمِ بس ضروری ہوا کسی ایسی علامت کا ہونا جس کے ذریعے پہچان لے بندہ حکم کے وجوب کو جس کے ذریعے بندہ کیا کر لے حکم کے وجوب کو پہچان لے وَبِحَادَ الْعَتِبَارِ اُضِیفَ الْأَخْكَامُ اِلَى الْأَصْبَابِ اور اس اعتبار سے کہ یہ وجوب ہم سے غائب ہے اور یہ سبب ہمیں اس کی پہچان کرواتے ہیں اُضِیفَ الْأَخْكَامُ اِلَى الْأَصْبَابِ نسبت کی جاتی ہے احکام کی کس کی جانب اصباب کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے یہ سبب کی وجہ سے آیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کہ یہ سبب کی وجہ سے ہے بھئی یہ مثلا یہ کیا ہے اس حکم کی علت ہے کیا ہے علت ہے حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ اس حکم کی علت ہے فَتْسَبَبُ وُجُوبِ صَلَاتِ الْوَقْتُو فَتْ وُجُوبِ صَلَاتِ کا سبب وہ وقت ہے بھئی حجوبِ صلَات کا سبب کیا ہے وقت ہے یہاں سے اب بھئی مصنف نے آپ کو بتلا دی ایک دو باتیں ایک تو یہ بتلایا کہ تمام احکام شریعہ جو عدلہ اربعہ سے ثابت ہوتے ہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے اسباب سے اور پھر دلیل بھی ذکر کر دیں کہ کیوں اسباب سبب سے تعلق ہوتا ہے اس لئے کہ وجوب ہم سے غائب ہے اور اس کے لئے آپ کوئی علامت چاہیے جس سے ہمیں وجوب کا پتہ چلے ہوئے سورہ سمجھ میں آئے آپ بھئی کچھ احکام ہیں شریعت کے ان کے وہ اسباب ذکر کر دیں گے بطور مثال کے بھئی تو سب سے پہلے ارکان اسلام جو ہے نماز روزہ زکاة حج ان کے اسباب ذکر کریں گے چنانچہ سب سے پہلے نماز کے سبب کو ذکر کریں گے تو کہتے ہیں فَسَبَبُ وُجُوبِ صَلَاتِ الْوَقْتُ فَسْ وُجُوبِ صَلَاتِ کا سبب وقت ہے وقت کی وجہ سے نماز کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے بِدلیلِ انَّ الْخِتَابَ بِعْدَاءِ اِسْصَلَاتِ لَا يَتَوَجَّهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ دو دلیلیں ذکر کریں گے بھئی اس بات پر نماز کے وجود کا سبب کیا ہے وقت ہے وقت کی وجہ سے نماز واجب ہوتی ہے اس پر دو دلیلیں ذکر کریں گے پہلی دلیل بِدلیلِ انَّ الْخِتَابَ بِعْدَاءِ اِسْصَلَاتِ لَا يَتَوَجَّهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ اس طریقے کے ساتھ کے خطاب جو ہے یعنی اللہ نے جو عمر فرمایا ہے جو خطاب فرمایا ہے بِعْدَاءِ اِسْصَلَاتِ نماز کی ادائیگی کا لا يَتَوَجَّهُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وہ دخولِ وقت سے پہلے متوجہ نہیں ہوتا وقت کے داخل ہونے سے پہلے متوجہ نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم اُسْصَلَاتِ نماز قائم کرو تو کیا زہر کے وقت سے پہلے زہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں ہم زہر کی نماز زہر سے پہلے ادا نہیں کر سکتے معلوم تو اقیم اُسْصَلَاتِ کے ذریعے تو طلب کیا جا رہا ہے نماز کو کہ نماز ادا کرو اور ادائیگی زہر سے پہلے نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا یہ خطاب ہماری طرف کب متوجہ ہو رہا ہے زہر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد زہر کے وقت کے بھئی اس اقیم کے ذریعے نماز کی ادائیگی کو طلب کیا جا رہا ہے اور وقت سے پہلے تو نماز کی ادائیگی جائز نہیں معلوم ہوا یہ خطاب ہماری طرف کب متوجہ ہو رہا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد اگر وقت سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتا تو نماز پہلے بھی ادا کی جانا جائز ہونی چاہیے تھی بھئی پہلی ہم سے طلب ہو رہی ہے دوسری عصر ہم کیا کر لیتے ادا کر لیتے لیکن معلوم ہوا یہ عمر ہماری طرف کا متوجہ ہو رہا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد اسی طرح آثر کا وقت آئے گا تو پھر ہماری طرف کتاب متوجہ ہوگا عقیم اسوالات نماز قائم کرو تو پھر ہم کیا کریں گے آثر کی نماز آثر کی نماز آثر سے پہلے ادا کر سکتے ہیں نہیں اس لیے کہ اس سے پہلے عقیم اسوال نماز ادا کرو ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہے اگر یہ ہماری طرف پہلے متوجہ ہوتا تو آثر کی نماز آثر سے پہلے زہر کی نماز زہر سے پہلے جائز ہونی چاہیے تھے سورہ سمجھ میں آئی یہ پہلی دلیل ذکر کر رہے ہیں مصنف بھئی بیدل کے پس وجوب صلاح کا سبب وقت ہے بیدلیل ان الخطاب بی ادا اسوالات لا یتوجہ قبل دخول الوقت اس دلیل کے ساتھ کہ نماز کی ادائیگی کا جو خطاب ہوا ہے لا یتوجہ ہوا ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا قبل دخول الوقت وقت کے داخل ہونے سے پہلے وَإِنَّمَا يَتَوَجْجْهُ بَعْدَ دخول الوقت اور یہ کم متوجہ ہوتا ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا وقت سبب ہے وجوب صلاح کا وقت زہر کا آئے کا تو ہم پر کیا واجب ہو جائے گی زہر کی نماز واجب ہو جائے گی آثر کا وقت آئے کا تو ہم پر کونسی نماز واجب ہو جائے گی آثر کی مغرب کا وقت آئے گا تو ہم پر مغرب کی نماز واجب ہو جائے گی فرض ہو جائے گی تو معلوم ہوا نماز کے وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے وقت ہے وَالْخِطَابُ یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے اگر نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے تو پھر خطاب کا کیا فائدہ ہوا اللہ کے عمر کا کیا فائدہ ہوا ہے بھئی جب وجود کس سے آ رہا ہے سمجھ میں آیا ہے تو عقیم اس فلات کا کیا فائدہ تو وہ مصنف پتلا رہے ہیں بھئی کہ بھئی اس سے بھی وجوب آ رہا ہے اس سے بھی کہا رہا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے وقت سے آتا ہے نفس وجوب اور خطاب سے آتا ہے وجوب آدہ عمر کی پاس میں آپ پڑ چکے ہیں ایک ہوتا ہے نفس وجوب ایک ہے وجوب آدہ تو وقت کی وجہ سے نفس وجوب آیا اور عمر کی وجہ سے وجوب آدہ آتا ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ آقد کرتے ہیں بیع اور شراء والا معاملہ کرتے ہیں تو آقد کرتے ہی آپ پر سمن واجب ہو گئے اور بھائی پر کیا واجب ہوا مبیاء آپ کے حوالے کرنا تو یہ جو آپ پر سمن واجب ہوئے ہیں یہ نفس وجوب ہے کیا ہے تو آقد سے نفس وجوب آپ پر آ گیا اب فوراں ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری نہیں لیکن جب بھائی کہتا ہے لاؤ بھائی سمن دے دو تو اب کیا ہوا وجوب ادا بھی آ گیا اب ادا کرنا بھی واجب ہو گیا کہ کیا کر دو اس کو تو ایک ہے نفس وجوب ایک ہے وجوب ادا نفس وجوب کس سے آیا کرتا ہے نفس وجوب آتا ہے وقت سبب سے وقت سے اور وجوب ادا کس کی وجہ سے آتا ہے ستات کی وجہ سے بھائی کس کی وجہ سے فرق سمجھ میں آیا یا ایسے ہی دوسرے محساس جیسے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی نفس سے وجوب آ جاتا ہے کس کا مہر کا یا نفقے کا مہر اور نفقے کا نفس سے وجوب آ جاتا ہے اور جب وہ عورت مطالبہ کرے کہ کیا کرے مطالبہ کرے کہ نفقہ دو مہر مجھے دے دو تو اب کیا آ جائے گا وجوب ادا آ جائے گا سورت سمجھ میں آئی تو عاقت سے نفس سے وجوب آیا اور آگے مطالبے کی وجہ سے کیا آیا وجوب ادا تو یہاں پر بھی یہ جو وقت ہے نماز میں یہ وقت کی وجہ سے نفس سے وجوب آیا اور خطاب کی وجہ سے وجوب ادا آیا کہ اب ادا کرنا بھی واجب ہو گیا وَالْخِطَابُ دیکھا یہی بات بتلا رہے ہیں وَالْخِطَابُ مُتْبِطٌ لِوُجُوبِ الْعَدَائِ اور خطاب وہ جو ہے وہ ثابت کرنے ثابت کرنے والا ہے وجوب ادا کو وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ اور پہچان کروانے والا ہے بندے کو جی آگے سبب الوجوب ہے جی اس سے پہلے اَنَّا ہونا چاہیے وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ اَنَّا سَبَبَ الْوُجُوبِ یہ کتابت کی غلطی ہے اَنَّا یہاں رہ گیا وَئِ وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ اَنَّا سَبَبَ الْوُجُوبِ قَبْلَهُ اور خطاب جو ہے وجوب ادا کو ثابت کرنے والا ہے اور یہ بندے کو اس بات کی پہچان کروانے والا ہے کہ اَنَّا سَبَبَ الْوُجُوبِ کہ وجوب کا سبب جو ہے قَبْلَهُ اس خطاب سے پہلے ہی ہے وجوب کا سبب اس خطاب سے دیکھو بھئی در دیکھو ایک ہے نفس وجوب نفس وجوب کس کی وجہ سے آیا کہ وقت کی وجہ سے اور پھر اس نفس وجوب کے بعد اب ہماری طرف کیا ہوا متوجہ ہمار خطاب ہماری طرف متوجہ ہوا کہ وہ جو نماز آپ پر واجب ہو چکی ہے اس کو کیا کر دو ادا کر دو سمجھ میں آئی بات بھئی تو بتلائیے پہلے کیا آیا ہم پہ نفس وجوب پھر کیا متوجہ ہوا خطاب تو خطاب نے ہمیں یہ پہچان کروا دی کہ نفس وجوب پہلے سے آ چکا ہے آپ پر خطاب سے پہلے ہی آپ پر کیا چکا ہے نفس سبب وجوب پہلے پایا جا چکا ہے آپ جو آپ سے نماز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا سبب پہلے سے پایا جا رہا ہے یعنی وقت پہلے سے بات سمجھ میں آئے کہ خطاب کیا پہچان کرواتا ہے بندے کو کہ یہ جو وجوب کا سبب ہے نفس وجوب کا جو سبب ہے وہ پہلے سے پایا جا رہا ہے اس خطاب سے وہ پہلے پایا جا رہا ہے جب وہ پہلے پایا جا رہا ہے تو نفس وجوب آپ پر آ چکا ہے اور جب نفس وجوب آ چکا ہے تو اب اس کو کیا کر دو ادا کر دو سورج سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ قَبْلَهُ ہا زمیر آجے ہے خطاب کو بھئی قبل اہو کی اب ترجمہ سنو پہچان کروانے والا ہے کون پہچان کرواتا ہے خطاب خطاب پہچان کرواتا ہے بندے کو کہ وجوب کا سبب اور وہ کیا ہے وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے نا نفس وجوب کا سبب کیا ہے وقت و خطاب بندے کو پہچان کرواتا ہے کہ وجوب کا سبب یعنی وقت قبل اہو اس خطاب سے پہلے آ چکا ہے اس سے پہلے ہی موجود ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو اس لئے وہ پہلے سے نفس وجوب آپ پر آ چکا ہے اب تم سے کیا کیا جا رہا ہے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پہلے نفس وجوب چاہیے پھر کیا چاہیے وجوب عدا چاہیے وَحَاذَا كَوْلِنَا اور یہ ہمارے اس قول کی طرح ہے اَدْدِسَ مَنَ الْمَبِعِ بھئی بائے نے بھئی ایک چیز بیچی بھئی آپ پر تو پھر وہ آپ سے تو آقد کرتے ہی آپ پر کیا گیا نفس وجوب پھر وہ مطالبہ کرتا ہے اَدْدِسَ مَنَ الْمَبِعِ مَبِعِ کے سمن عدا کر دو تو آپ کیا آ جائے گا وجوب عدا یا اسی طرح بھئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو آقد کرتے ہی نفقہ واجبہ ہو گیا نفس وجوب آ گیا نفس کا لیکن جب وہ مطالبہ ہو گا اس پہ اَدْدِ نَفَقَةَ الْمَنْكُوحَةِ نَا اِلَّا دُقُولُ الْوَقْتُ اور یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں یُعَرِّخُهُ اِوَا لَا مَوْجُودَ اِسْكُو لَا نَفِي جِنْتُ بَنَاؤ بَئِ لَا نَفِي جِنْتُ یاد رکھو مصدر اس میں فائل اس میں مقبول اور صفت مشبہ وغیرہ پر جو لا داخل ہو وہ عموماً لَا نَفِي جِنْتُ ہوتا ہے کس پر داخل ہو مصدر پر اس میں فائل پر اس میں مقبول پر اور صفت مشابہ وغیرہ جو ہیں ان پر جو لا داخل ہو وہ عموماً کون سا لا ہوگا لَا نَفِي جِنْتُ جو اپنے اسم کو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے اور کبھی بعض صورتوں میں مبنی ہوتا ہے یا مبنی ہے بھئی وَلَا مَوْجُودَ اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں یُعَرِّفُهُ الْعَبْدُ یُعَرِّفُهُ جو پہچان کروا دے ہاں ضمیر راجے ہے یُعَرِّفُهُ کہ آخر میں جو ہاں ضمیر ہے یہ راجے ہے نفس وجوب کو کس کو کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو بندے کو جو نفس وجوب کی پہچان کروا دے الْعَبْدَ یہ مقولستانی ہے بندے کو کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو بندے کو نفس وجوب کی پہچان کروا دے ہاں ہونا یہاں پر اللہ دخول الوقت مگر وقت کا داخل ہونا کوئی اور چیز بتلا سکتی ہے کسی اور چیز سے پتا چلتا ہے آپ کو نقص وجوب آ چکا ہے زور کی نماز آپ پر فضل ہو چکی ہے نہیں صرف وقت ہی ہمیں بتلاتا ہے اور کوئی معارف نہیں ہے بھئی سوائے دخول وقت کے فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوُجُوبَ جَسْبُتُ بِدْخُولِ الْوَقْتِ پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وجود ثابت ہوتا ہے دخول وقت سے نقص وجوب کس سے آئے گا دخول وقت سے آئے گا پہلی دلیل سمجھ میں آگئی پہلی دلیل کیا ہوئی جی کہ بھئی ہمارے جو خطاب ہوتا ہے خطاب کی وجہ سے کیایا کرتا ہے وجوبِ ادا یعنی ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور زہر کی نماز زہر سے پہلے ہم ادا کر سکتے ہیں معلوم ہوا زہر سے پہلے نقص وجوبِ ادا ہم پر نہیں سمجھ میں آیا اور معلوم ہوا کہ ابھی ہم پر نماز واجب ہی نہیں کیونکہ اگر واجب ہوتی تو فوراں ہماری طرف خطاب متوجہ ہوتا اور ادایگی بھی واجب ہو جاتی اور ادایگی تو زہر سے پہلے ہے نہیں معلوم ہوا نقص وجوب بھی کیونکہ نقص وجوب آ چکا ہوتا تو فوراں کیا آ جاتا وجوبِ ادا بھی آ جاتا اور وجوبِ ادا وقت سے پہلے نہیں معلوم ہوا ابھی نقصِ وجوب بھی نہیں آیا تو ثابت ہوا کہ نقصِ وجوب کا سبب کیا ہے وقت ہے سورت سمجھ میں آگئے آپ دوسری دلیل ذکر کریں ولی ان الوجوب ثابت علاما لا يتناولوه الخطاب اور دوسری دلیل یہ کہ وقت وجوب کا سبب ہے دلیل بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ وجوب ثابت ہوتا ہے علاما ان لوگوں پر بھی لا يتناولوه الخطاب اس پر بھی ثابت ہوتا ہے لا يتناولوه الخطاب جس کو خطاب شامل ہی نہ ہو جیسے سویا ہوا والمغمالی ہی اور بے ہوش آدمی جس پر غشی تاری ہوئی ہو جس پر کیا ہوئی ہو غشی تاری بے ہوشی تاری ہوئی ہو بھئی دیکھو اگر کوئی شخص سو جائے تو اور پورا زہر کا وقت وہ سویا رہا یا ایک شخص بے ہوش ہو گیا ایک دن رات سے کم تو یہ جب غش میں آتا ہے تو جتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں ان کی اس پر قضاء لازم ہوتی ہے اسی طرح ایک شخص سویا ہوا ہے اور وہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے ایک دو نمازوں کا وقت درمیان میں گزر گیا تو کیا آپ پتلائیے اس کے ذمہ قضاء ہوتی ہے یا قضاء نہیں ہوتی بھئی جی اس پر قضاء ہوتی ہے معلوم اور قضاء تو آتی ہے کسی خود شدہ چیز کے بدلے میں معلوم ہوا اس پر کوئی چیز باجب ہوئی تھی بھئی وہ نماز اس پر کیا ہوئی تھی وہ نماز اس پر واجب ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں قضاء ہے اگر وہ واجب نہ ہوئی ہوتی تو قضاء آتی قضاء تو آتی کس کے مقابلے میں ہے بہت شدہ چیز کے بدلے میں اور یہاں قضاء آ رہی ہے معلوم ہوا اس پر نماز کیا ہوئی تھی واجب ہوئی تھی لیکن وقت میں یہ ادا نہیں کر سکا تو فوت ہو گئی اب کیا کرنا پڑے گی اس کی اسی طرح اگر کوئی بے ہوش ہو تو یاد رکھو لیکن بے ہوشی چوبیس گھنٹے سے کم ہو گئی تو اگر کوئی شخص بے ہوش ہوا ہے بعد میں ہوش آ جائے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے جے کہ وہ قضاء کرے گا جتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں جب اس پر قضاء آ رہی ہے معلوم ہوا اس پر ادا واجب ہوئی تھی ادا کیا ہوئی تھی واجب ہوئی تھی اور یہ وجوب کس کی وجہ سے آیا تھا وقت کی وجہ سے آیا تھا اس لیے کہ خطاب تو ان کو شامل ہی نہیں ہے بھئی خطاب تو ان کی طرح متوجہ ہی نہیں ہے تو سوئے ہوئے یا بے ہوش آدمی کو خطاب کیا جاتا ہے اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے خطاب یہ تو بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اس وقت تو غفلت میں ہیں بھئی تو جو سویا ہوا ہو بے ہوش ہو اس کے ساتھ خطاب نہیں اس سے کوئی بات نہیں کی جاتی تو خطاب سے ان کو شامل ہی نہیں تھا اس لیے کہ یہ بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اور اس کے باوجود ان پر وجوب آ رہا ہے خطاب متوجہ نہیں اور وجوب ان پر آ رہا ہے معلوم وہ وجوب کس کی وجہ سے آیا وقت کی وجہ سے آیا ہے اور نیز اگر جو وقت گزر چکے جو وقت ابھی آیا ہی نہیں کیا اس کا وجوب بھی ان پر آیا ان کا وجوب ان پر نہیں آیا تو وجوب جو آیا وہ بھی وقت کے داخل ہونے کی وجہ سے آیا معلوم وہ وقت کیا ہے سبب ہے وجوب صلاح کا معلوم وہ وقت کیا ہے سبب ہے وجوب ہے دوسری دلیل سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے بھئی وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ ثَابِتُنْ عَلَى مَنْ لَا يَتَنَا وَلُهُ الْخِطَابُ اس لیے کہ وجود ثابت ہے اس شخص پر بھی جس کو خطاب شامل نہیں ہے تَنَّائِمِ وَالْمُغْمَعَ عَلَيْهِ جیسے سویا ہوا ہے اور بے ہوش ہے وَلَا وَجُوبَ قَبْلَ الْوَقْتِ اور وقت سے پہلے وجود بھی نہیں فَقَانَ ثَابِتًا بِدُخُولِ الْوَقْتِ تو یہ وجود ثابت ہے کس سے بھئی دخول وقت سے بھئی کس سے ثابت ہوگا تو دو دلیلیں بھی ذکر کر دیں بھئی پہلی دلیل میں یہ کہ خطاب وقت سے پہلے متوجہ نہیں ہوتا تو وجوبِ عداء بھی نہیں آتا معلوم ہوا خطاب کا متوجہ ہوتا ہے وجوب کا سبب کیا ہے دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ ان لوگوں پر بھی وجوب آ جاتا ہے جن کی طرف خطاب متوجہ ہی نہیں ہے معلوم ہوا وجوب کا سبب کیا ہے وَبِحَذَا زَهَارًا یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں شبہ یہ پیدا ہوتا ہے شبہ بھئی شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا اے صاحبِ عطولِ شاشی آپ نے فرمایا کہ نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے نماز کے وجوب کا سبب معلوم ہوا وقت ہے سبب اور نماز ہے مسبب وقت کیا ہے اور نماز کیا ہے اور سبب ہمیشہ مسبب پر مقدم ہوتا ہے مسبب کیا ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے تو لازمی بات ہے یہاں پر کے پورے وقت کے بعد جو ہے زہر کی نماز واجب ہونی چاہیے سبب پورا پایا جائے تو پھر کیا پایا جائے گا مسبب اللہ تو لہذا جب زہر کا پورا وقت گزرے گا تو پھر کیا آنا چاہیے نماز کو ادا کرنا چاہیے کیونکہ مسبب کب ہونا چاہیے سبب کے بعد سورت سمجھ میں آئی جس کا سمجھ میں آیا اچھا تو آپ نے وقت کو سبب قرار دیا اگر وقت کو سبب قرار دیا جائے تو نماز کا وجوب کیا ہوا وجوب سلات کیا ہوا بھئی وہ مسبب ہوا اور سبب کیا ہوتا ہے مسبب پر مقدم ہوتا ہے تو لہذا وقت کو مقدم ہونا چاہیے اس کے بعد وجوب سلات آئے گا بھئی یعنی پورے وقت کے گزر جانے کے بعد زور کی نماز واجب ہونی چاہیے حالانکہ اس کا قائل کوئی بھی زور کی نماز زور کے وقت ہی میں ادا کرنی ہے اس کے بعد ادا وہ تو قضا ہو جائے گی بھئی اچھا تو کہتے ہیں وَبِحَادَا ظَهَرَا یہ جو ہم نے بھئی تقریر کر دی اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی اَنَّ الْجُسَ الْاَوَلَ سَبَبٌ لِلْوْجُوبِ کہ جوزے اول سبب ہے وجوب کا پورا وقت نہیں بھئی وجوب کا سبب بلکہ جوزے اول سبب ہے زہر کے وقت کا جہتے ہی شروع ہوا جوزے اول جہتے ہی زہر کا پایا گیا کیا آگیا ہمارے اوپر زہر کی نماز کا نفسِ وجوب آگیا نفسِ وجوب سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں ہماری تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی ہم تو ہم نے کیا ذکر کیا تھا اوپر تقریر میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ دخول وقت سے آئے گا دخول وقت سے آئے گا وقت کے گزرنے کی بات نہیں کیا انہوں نے کہ پورا وقت گزر ہے بلکہ کس سے وجوب آ جائے گا دخول وقت جیسے ہی داخل ہوگا معلوم ہوا وجوب کس کی وجہ سے آ رہا ہے اول جز کی وجہ سے کس کی وجہ سے وَبِهَادَ ظَهَرَا اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی اَنَّ الْجُزَّ الْأَوَّلَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ جزء اول سبب ہے وجوب کے لئے ثُمَّ بَعْدَ ذَلِقَ طَرِقَانِ پھر اس کے بعد دو طریقے ہیں اَحَدُهُمَا نَقْلُ السَّبَبِيَّتِ مِنَ الْجُزْ الْأَوَّلِ الْثَانِ اب انہوں نے کیا کہا جزء اول کے چیز کا سبب ہے نفتِ وجوب کا جزء اول کیا ہے تو باقی اجزاء کیسے سبب بنیں گے نماز کا بھئی وجوبِ صلاح کا اس کے پھر دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا جزء وجوب کا سبب بنا اس جزء میں نماز ادا نہیں کی اس جزء میں نماز شروع نہیں کی یہاں تک یہ اگلا جزء آ گیا جیسے اگلا جزء آیا اب یہ وجوب کا سبب یہ جزء ثانی بن رہا ہے وہ سببیت وہ جو سبب بن رہا تھا بھئی وجوب کا وہ سببیت منتقل ہوئی کس کی طرف جزء ہے اب وجوب کا سبب کون سا جزء بن رہا ہے جزء ثانی پھر جزء ثانی کے ساتھ اس نے فوراں نماز نہیں شروع کی یہاں تک کہ جزء ثالث آیا تو سببیت کس طرف منتقل ہو گئی جزء ثالث کی طرف اب وجوب فلات کا سبب کیا بن رہا ہے جزء ثالث اس کے ساتھ اس نے فوراں نماز شروع نہیں کی یہاں تک کہ جزء رابع آیا تو اب سببیت کس کی طرف منتقل ہو گئی جزء رابع کی طرف تو اب وجوب کا سبب کیا بن رہا ہے جزء رابع بن رہا ہے جزء رابع بن رہا ہے تو یہاں تک کہ آخری وجود منتقل ہوتا چلا جائے گا دوسرے جز میں تیسرے جز کی طرف سے چوتھے پانچھے چھٹے ساتھویں آٹھویں منتقل ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس وقت کا آخری جز آ جائے جب آخری جز آ جائے تو وجود پکا ہو جائے گا وجود کیا ہو جائے گا کیونکہ اب آگے تو وقت ہی نہیں ہے اس کا تو بس اس آخری جز سے کیا ہوا وجود پکا ہو گیا اور اب وجود کی نسبت پورے وقت کی طرف کریں گے کیا کریں گے کہ پورے وقت کی وجہ سے کیا ہوا ہے جس نماز کا وجود اس شخص پر آیا ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی کہ اول جد سبب بنے گا نماز کا پھر باقی عجزہ کیسے سبب بنیں گے اس کا طریقہ بتایا لیکن انتقال کے طریقے پر کس طریقے پر تو کہتے ہیں وہ بہت آزار اور اس سے بات ظاہر ہو گئی کہنا جز الاول سبب لیلوجوبی کے جز اول سبب ہے وجوب کے لئے سم بادہ ذالی کا طریقہ نہیں پھر اس کے بعد دو طریقے ہیں ایک طریقہ سببیت کے نقل کرنے کا ہے جز اول سے جز ثانی کی طرف بھئی جب اس کو ادا نہ کیا جائے کس میں جز اول میں سمجھ میں آئے یا جب وہ شخص اس کو جز اول میں ادا نہ کرے پھر جز اول میں سمجھ سالسی پھر نقلوں کی سببیت کس کی طرف سالس کی طرف ورابعی اور پھر کس کی طرف چوتھے کی طرف الہ آین تہیہ الہ آخر الوقت یہاں تک کہ پہنچ جائے آخر وقت تک بھئی وقت کے آخر تک فیتقرر الوجوب حین اذین تو پختہ ہو جائے گا وجوب اس وقت بھئی اب وجوب کیا ہو گیا پختہ ہو گیا سمجھ میں آئے اس سے پہلے پختہ ہونے کا احتمال نہیں بھئی ہو سکتا ہے پختہ نہ ہو بھئی وجوب ابھی آگے تفصیل آ رہی ہے لیکن اگر آخر وقت تک پہنچ گیا اور اس نے پھر بھی نہیں ادا کیا تو وجوب کیا ہو جائے گا پختہ اب اس کو قضا کرنی پڑے گی کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی وَيُعْصَبَرُ حَالُ الْعَبِّ فِي ذَالِكَ الْجُزْئِ وَيُعْصَبَرُ الصِّفَتُ ذَالِكَ الْجُزْئِ اور اعتبار کیا جائے گا بندے کی حالت کا بھی اس جز میں اور وَيُعْصَبَرُ الصِّفَتِ ذَالِكَ الْجُزْئِ اور اس جز کی صفت کا بھی اعتبار کیا جائے گا بھئی دیکھو بھئی سببیت منتقل ہوتے رہے ایک جز سے دوسرے جز کی طرف تیسرے چوتھے کی طرف یہاں تک کے وقت کا کیا آگیا آخری جز آگیا اب آخری جز میں کیا ہو جائے گا وہ جو گختہ ہو جائے گا لیکن اس کے اندر دو چیزوں کی ریایت رکھنا پڑے گی دو چیزوں کا اعتبار کرنا پڑے گا بندے کی حالت کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا اور اس جز وہ جو وقت کا جز ہے اس کی صفت کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا کن چیزوں کا اعتبار کرنا پڑے گا بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس وقت کی صفت کا بھی اعتبار کیا جائے گا کہ وقت کامل ہے یا ناقص وقت کامل ہوگا تو وجود بھی کیسا آئے گا کامل وقت ناقص ہوگا تو وجود بھی کیسا آئے گا ناقص آئے گا تو کتنی چیزوں کا اعتبار کرنا پڑے گا آخر جز کے اندر ایک دو چیزوں کا اول کیا بندے کی حالت کا اعتبار ہوگا دوسرا اس جز کے صفت کا اعتبار ہوگا کہ کامل ہے یا ناغذ ہے بھئی و بیان اعتبار حال العبد فیه انہو لو کان صبیعا فی اول الوقت بالقا فی ذالک الجزئی او کان کافرا فی اول الوقت مسلما فی ذالک الجزئی او کانت حائضا او نفسا فی اول الوقت طاہرتا فی ذالک الجزئی وجبت الصلاة وجبت الصلاة یہ جزا ہے بھئی کہتے ہیں وہ بیان اعتبار حال العبد بندے کے حال کے اعتبار کرنے کا بیان یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ تھا بھئی اول وقت میں بچہ تھا کوئی بھئی اور آخر وقت میں وہ بالک ہو گیا آخر وقت میں کیا ہوا بھئی بچہ تو مکلف نہیں اس پر تو نماز واجب نہیں لیکن اگر آخر وقت میں وہ کیا ہوا بالک ہو گیا تو مکلف بن گیا تو اس پر کیا نماز کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی سورت سمجھنے آئے اسی طرح اول وقت میں کوئی کافر تھا آخر وقت میں کیا ہو گیا مسلمان ہوا تو دیکھا اس کی حالت کا بیعتبار کریں گے اب وہ مکلف بن گیا اب اس پر کیا جائے گا وجوب صلاة آئے گا اور نماز اس پر واجب ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی عورت اول وقت کے اندر حیالت حیث میں تھی اور آخر وقت میں پاک ہو گئی تو کیا حکم لگائیں گے اس کی حالت آخر وقت میں بندے کی حالت کا اعتبار کیا جا رہا ہے دیکھو آخر وقت میں تو عورت کیا ہے پاک ہے تو اس پر کیا ہو جائے گی نماز واجب اسی طرح اگر عورت حاملہ تھی اور آخر وقت میں اس نے بچے کو جنم دیا اور نفاس کا جی یا نہیں عقص کرو نفاس کیا تھا جی اسے نفاس کا خون آ رہا تھا اور آخر وقت میں وہ نفاس سے پاک ہو گئی تو اس پر کیا آ جائے کیا ہو جائے گی اس پر نماز واجب ہو جائے گی نماز واجب ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی اور اسی کا عقص کر لو بھئی اگر اول وقت میں ایک عورت پاک تھی اور آخر وقت میں اس کو کیا آ گیا حیض آ گیا تو اب اس پر نماز واجب ہی نہیں سمجھ میں آئی بات بھئی کیونکہ اب وہ اس کو عذر لاحق ہو گیا اب وہ مکلف ہی نہیں ہے بھئی حائضہ پر نماز واجب ہی نہیں ہوتی یا اسی طرح کوئی عورت اول وقت میں پاک تھی حاملہ تھی لیکن آخر وقت نے بچے کو جنم دیا نفات کا خون آیا تو اب بھی اس کو عذر لاحق ہو گیا تو اب اس پر نماز واجب نہیں ہے صورت سمجھ میں آ گئے تو اس آخری جس کے اندر بندے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اب وہ اس حال میں اس پر وجوب آتا ہے یا نہیں اور بندے کی حالت اعتبار کرنے کا بیان یہ ہے فی ہی اس آخری جز میں و بیان اعتبار حال عبد فی اس آخری وقت میں بندے کی حالت کے اعتبار کرنے کا بیان یہ ہے کہ انہو لوکان صبی فی اول وقت اگر وہ بچہ تھا اول وقت میں بالغ فی ذالق الجز اور بالغ تھا اس آخر جز کے اندر اوق کافر فی اول وقت یا کافر تھا اول وقت میں مسلمان فی ذالق الجز اور مسلمان او آخر جز میں اوقان حائز اون فتا فی اول وقت یا عورت حائز تھی یا نفات والی تھی اول وقت میں طاہرت فی ذالق الجز اور پاک آخر جز میں وجبد صلاح سب پر کیا ہو جائے گی نماز واجب ہو جائے گی کیونکہ ان میں اہلیت پیدا ہو گئی وعلہ هذا جمع صور حدوث الہلیت فی آخر الوقت اور اسی پر مبنی ہیں یا اسی پر قیاس کر لو اسی پر کیا کر لو قیاس کر لو تمام صورتیں حدوث اہلیت کی حدوث اہلیت کی حدوث کا معنی پیدا ہونا اہلیت پیدا ہونے کی ساری صورتوں کو اسی پر قیاس کر لو آخر الوقت آخر وقت میں اگر کسی میں اہلیت پیدا ہو جائے تو اس کی ساری صورتوں کو اسی پر قیاس کر لو یعنی ان پر بھی کیا ہو جائے گا وہ نماز پر فرض ہو جائے گی وعل العقص اور اس کے عقص میں بِأَنْ حسولاتو ہو یا اس کا عقص ہو کہ پیش آجائے حیث بھئی کیا پیش آجائے حیث پیش آجائے آخری جز کے اندر پہلے تمام اجزام پاس آخری جز میں حیث آیا اور نفاس آیا اور جنون مستوعب جنون آیا جو مستوعب ہے جنون مستوعب آیا جنون مستوعب کسے کہتے ہیں جو ایک دن رات سے زائد ہو بھئی اگر جنون ایک دن رات سے کم ہے تو پھر میں نے بتلایا تھا اس پر نمازوں کی ادائیگی واجب ہے بعد میں کیا کرے گا ان کی غضاء کرے گا لیکن اگر ایک دن رات سے زیادہ جنون تاری رہا تو یہ جنون مستوعب ہے اور یہ نمازوں کی فرضیت کو تاقید کر دیتا ہے اب اس کے ذمہ ان کی ادائیگی بھی واجب نہیں ہے تو کسی پر اگر آخری وقت میں جنون مستوعب تاریب ہوا اور اغماء ممتد یا اغماء ممتد بھئی طویل بے ہوشی آگئی یعنی چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چوبیس گھنٹے سے اچھا یہ پیش آدمی فی ذالک جز اس آخری جز کے اندر اس شخص کیا ہو جائے گی نماز ساقت ہو جائے سمجھ میں آیا کیونکہ اب اس میں اہلیت ہی اس کو عذر لاحق ہوا عذر لاحق ہوا بھئی اگر ایک شخص مصافر تھا اول وقت کے اندر آخری جز کے اندر وہ مقیم ہو گیا آخری جز میں کیا ہوا جہاں کا اس نے پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا آخری جز کے اندر وہ شہر میں داخل ہو گیا پہنچ گیا اپنی منزل تک آخری جز تو کیا حکم لگائیں گے آپ کتنی نماز پڑھے گا چار پوری پڑھے گا قصر اب اور اور اگر کوئی شخص اول وقت میں مقیم تھا اور آخری جز میں وہ شہر سے نکل پڑا سفر شروع کر دیا تو اب وہ چار کے بجائے کتنی پڑھے گا دو واجب ہوئی اس پر سمجھ میں آیا اور اگر کوئی شخص مسافر تھا اول وقت مقیم فی آخر مقیم اور اگر وہ مقیم تھا اول وقت مسافر فی آخر وقت پھر کتنی نماز پڑھے گا دو رکعت این قصر کرے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی انہوں نے کہا تھا کہ سببیت کیا ہوتی ہے اول جو سبب بنتا ہے اور اول جو سے سببیت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک آخری جز آجائے اور جب آخری جز آتا ہے تو وہ وجود پختہ ہو جاتا ہے اور اس آخری جز میں دو چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے بندے کی حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا بندے کی حالت کے اعتبار کیسے کیا جائے گا تفصیل مصنف نے بتلا دی کہ اگر ماہ قبل میں اس میں اہلیت نہیں تھی آخری جز کی اندر اہلیت آئے گئی تو اب بھی اس پر کیا جائے گا وجود اور اگر ماہ قبل میں اہلیت تھی اور آخری جز میں اہلیت اس سے ساقت ہو گئی ختم ہو گئی تو اب اس پر وجود بھی نہیں آئے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی اب بیان کر رہے کہ وہ صفت کا اعتبار کیسے کیا جائے گا بیان اور اعتبار صفت ذالک الجز اور اس وقت جز کی صفت اعتبار کرنے کا بیان یہ ہے کہ اگر وہ جز کیا تھا کامل تھا تقررت الوظیفت کامل تو حکم بھی یعنی واجب بھی ثابت ہوگا کامل تن اس حال میں کیا ہوگا کامل ہوگا تو وہ جو واجب ہے وہ بھی کامل واجب ہوگا بھئی وقت کیسا ہے کامل تو وجوب بھی کیسا آئے گا کامل بھائی دیکھ بھائی آخری وقت کے اندر اس وقت کی صفت کا بھی اعتبار کرنا ہے اگر وہ آخری جز کامل تھا تو وجوب کامل اور اگر آخری جز ناقص تھا تو وجوب بھی کیسا آئے گا لہذا اب اس کو ناقص وقت میں بھی ادا کر سکتے بات سمجھ میں آئی اگر وجوب آخری وقت ناقص تھا تو وجوب بھی ناقص آئے گا تو اس کو ناقص وقت میں بھی ادا کرنا صحیح ہے لیکن اگر وجوب کامل تھا تو پھر ادا بھی کیسی ہو جی چاہیے کامل آئے گی جب ادا کامل آئی تو اب اس کو مقروع وقت میں آدھا کرنے تو یہ صحیح نہیں کیوں صورت سمجھ میں آئی بھئی مثلا دیکھو بھئی زہر کی نماز بھئی زہر کی نماز اب اس کا آخری جز چاہے کامل ہے تو وجوب بھی کیسا آئے گا کامل آئے گا کامل آئے گا جب وجوب کامل آیا تو ادا بھی کیسی ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے لہذا اب اوقات مقروحہ میں ادا کرے گا تو یہ ادا کامل ہوئی یا ناقص ہوئی اوقات مقروحہ میں اگر ادا کرتا کیسا آیا ناقص آیا تو آدابی کیسی جائز ہو سکتی ہے ناقص بھی جائز ہو جائے گی تو اب وجوب ناقص آیا ہے تو لہذا اوقات مقروحہ میں ادا کرتا ہے تو ادا کرنا جائز ہے سورت سمجھ می آئی تو کہتے ہیں جب جوز کامل ہوگا تو وہ واجب بھی ثابت ہوگا کامل فلا یخرج عن الوحدہ تی فسو ذمہ داری سے نکلے گا نہیں بی ادا ای حافل اوقات المکروحہ تی اوقات مکروحہ میں اس کو ادا کرنے سے جب وجود کامل آیا تو ادا بھی کیسی چاہیے کامل لہذا تو اوقات مکروحہ میں ادا کرنے سے ذمہ داری سے نہیں نکلے تلوعی شمس وذالک بعد خروج الوقت فیتقرر الواجب بوصف الکمال فیضا صلاح شمس فیتنا صلاح بطل الفق لأنه لا يمکن اتمام الصلاح الا بوصف النقصان باعتبار الوقت دیکھئے آخری وقت فجر کا کیا ہے آخری جز تلوع شم تک جیسے تلوع شم ہو فجر کا ہتم ہو گیا اور یہ آخری جز تلوع شم سے پہلے یہ کامل تھا یہ کہتا تھا کامل تھا لہذا وجوب بھی کہتا آیا کامل آیا جب وجوب کامل آیا تو عدا بھی کیسی ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے لہذا اب اگر کوئی ناقص عدا کرتا ہے تو عدا نہیں ہوگی مثلا ایک شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران سورج نکل آیا تو اب اس کی عدا کیسی ہو گئی اب عدا کامل رہی یا ناقص ہو گئی عدا اب ناقص ہو گئی اور حالان کہ وجوب تو کامل آیا تھا اور اب وجوب کامل آیا تھا تو اب عدا بھی باطل ہو جائے گی سورج سمجھ میں آئی بھئی وجوب کیسا تھا عدا بھی کیسی ہونی چاہیے اور جب سورج نکل آیا تو اب کامل عدا کی کوئی سورج ہے اب تو کامل عدا کی کوئی سورج نہیں اب تو نقص آ گیا بھئی تو لہٰذا نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے سمجھ میں آئے بھئی ناقص وقت کے اندار اب وہ کامل عدا ممکن ہی نہ رہی تو جونکہ عدا کامل ہوئی ہے تو عدا وجوب کیسا آیا ہے لہذا عدا بھی کیسے ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے کامل وقت کے اندر ومثال حفی کہ یہ کہا جائے کہ انہ آخر الوقت فی الفجر کامل ان کے آخر وقت کیا ہے فجر کے اندر کامل ہے وَإِنَّمَا يَسِيرُ الْوَقْتُ فَاسِدًا بھی طلوع شمسی اور وقت فاسد ہو جاتا ہے طلوع شمس کیوں اس لئے کہ اس وقت آتش پرست وہ کیا کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں سورج شمس کے وقت عبادت کرتے ہیں عین سر پر جب آئے تب بھی عبادت کرتے ہیں اور اب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو لہٰذا یہ وقت فاسد ہوا شریعت نے اس کے اندر کیا کیا ہے نماز وغیرہ پڑھنے سے منع کیا یہ وقت فاسد ہے تو وقت فاسد بعد فجر کا وقت نکلنے کے بعد جیسے تلوئے شمس ہوا وقت فجر کا کیا ہوا نکل گیا ختم ہوا ثابت ہو جائے گا واجب وصف کمال کے ساتھ کس قسم کے ساتھ آئے گا حجوب کس قسم آئے گا کامل آئے گا بس شب تلو ہو جائے گا نماز کے دوران بطل الفض تو فض کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا لئنہ لا امکنہ اتمام اصول دی اس لئے کہ ممکن نہیں ہے اس شخص کے لئے نماز کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر وصف نقصان کے ساتھ وقت کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے وصف نقصان ہی کے ساتھ اب نماز پوری کر ستھ کامل طور پوری لہذا یہ اسی نماز باطل کیونکہ وجوب تو آیا تھا کامل اور ادا کیسے کر رہا ہے اور اگر وہ آخری جز ناقص ہوا کما تلات العصری جیسے کس میں ہوتا ہے وہ سورج کے سرخ ہونے کا وقت ہے آخری وقت کے اندر جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سورج سرخ ہو جاتا ہے اب اس پر نظر بھی جمتی ہے پہلے اس پر نظر دن میں آپ نظر جمع کے نہیں دیکھ سکتے اس وقت سرخ سکتے ہیں تو یہ آخری وقت سورج کے سرخ ہونے کا ہے اور احمرار شمس کے وقت جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فاسد جیسے سلو کے وقت فاسد ہوتا ہے کیوں فاسد ہوتا ہے آتش پر کیا کرتے ہیں سورج کی عبادت کرنے والے آتش عبادت کرنے والے اس لئے کیا کرتے ہوں سورج کرتے عبادت کرتے ہیں اس لئے ان اوقات کی نسبت شیطان کی طرف بھی کی گئی ہے بھئی حادیث وغیرہ میں اچھا تو اس وقت یہ وقت فاسد ہوتا ہے فتقرر دل وظیفت بی صفت نقصان تو جب آخری وقت بتلائی یہ ناقیز تو وجود بھی کہتا یا ناقیز ہی بات کریں فتقر دل وظیفت فثابت ہو جائے گا واجب بصفت نقصان کس کے ساتھ صفت نقصان کے ساتھ ولہذا اوجب القول بالجواز اندہو ولہذا واجب ہوا یہ قول کرنا یہ قول کرنا کیا ہوا ولہذا اوجب القول بالجواز جواز کا قول واجب ہوا یعنی اس آخری وقت میں آثر کی نماز کے جائز ہونے کا قول کیا ہوا یہ کہا جائے کہ آخری وقت میں نماز کیا ہوتی ہے آثر کی جائز ہوتی بھئی دیکھو بھئی ذاکتہ یہ ہوا کہ اگر وقت کامل ہے آخری جو کامل ہے تو وجود بھی کامل آئے گا لہذا آدابی کیسی چاہیے کامل چاہیے اور اگر آخری وقت ناقص ہے تو وجود بھی ناقص آئے گا لہذا آدابی کیسی کر سکتا ہے ناقص وقت میں کر سکتا ہے اور آخری وقت ہے ناقص اس لیے کہ سورج سرخ ہو جاتا ہے لہذا جب آخری جوز ناقص ہوا تو انہوں نے اس وقت میں آدابی صحیح ہوا لہذا اس وقت میں کوئی آخر کی نماز آدابی کرتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی آدابی ہو جائے گی اس لیے کہ وجود کیسا آیا تھا ناقص اور آدابی کہتی کر رہا ہے ناقص جائز ہونا چاہیے اور اسی طرح کوئی آخر کی نماز آداء کر رہا تھا آداء کرتے کرتے سورج دوب گیا پھر بھی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ یہ جو اتنے آداء کی ہے یہ ناقص کی ہے لیکن کوئی حرج نہیں کیونکہ وجود بھی کہتا آیا تھا ناقص آیا تھا آدابی ناقص کیا ہے جائز ہوئی سورج سمجھ میں آگئے بھئی لہذا واجب ہوا جواز کا قول کرنا جواز کا قول کرنا کیا ہوا یہ جو حکم حکم جو صفت نقص کے ساتھ ثابت ہوا ہے حکم کس کے ساتھ ثابت ہوا ہے اس نے واجب کر دیا اس نماز کے جائز ہونے کے قول کو واجب کر دیا نماز کے جائز ہونے کے کہ وہ یہ یوں کہنا ضروری ہے یوں کہنا کیا کہنا کہ نماز جائز ہونی چاہیے یہ کہنا ضروری ہو گیا کیوں ضروری ہو گیا کیونکہ وجوب ناقص آیا ہے تو ادا بھی کیسی کر سکتا ہے ناقص کر سکتے تو لہذا اس وقت میں نماز کیا ہونی چاہیے جائز ہونی چاہیے تو لہذا واجب کیا ہوا القول بالجوازی واجب کر دیئے اس نے جواز کے قول کو عندہ مرار شمسی سورج کے صرف ہونے کے وقت میں معا فساد الوقتی باوجود وقت کے فاسد وقت کے فاسد ترجمہ غور سے سنو آخر سے وقت کے فاسد ہونے کے باوجود احمرار شمس کے وقت اثر کے جائز ہونے کا قول کرنا واجب کر دیا اس بات نے یہ قول کیا کر دیا اس بات نے اس بات نے واجب کر دیا کہ یہ جو اثر کی نماز کیسی واجب ہوئی تھی ناقص لہذا اب نماز بھی کیا ہونی چاہیے یہ کہنا سورت سمجھ میں آگئی بای شیلی بات وانا حالا قول مراحل اللہ علم بحقیقاتی الکلام موسیقی موسیقی موسیقی